حضرات مقصد زندگی پر بات چل رہی ہے اس زندگی میں سب سے پہلی کوشش ہمیں اور آپ کو یہ کرنی ہے کہ ہم خود نیک بنیں اور اپنے بیوی بچوں کو نیک بنائیں اور ہماری فیملی نیک ہو ہماری فیملی دیندار ہو سب سے پہلی کوشش بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس آگ کائندھن لوگ اور پتھر ہوں گی ہم میں سے ہر شخص کو یہ فکر ہونی چاہیے ہم خود کیسے جہنم کی آگ سے بچیں گے اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے بتاؤ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد کو کوئی داغ لگ جائے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اولاد کو کوئی داغ لگ جائے ہماری اولاد کا ہاتھ ٹوٹ جائے ہماری اولاد زخمے ہو جائے والدین کتنے تڑپ نہیں جاتے کیا کوئی ماں باپ ایسے ہیں جو یہ گوارہ کریں گے یہ منظور کریں گے کہ ہم تو جنت میں جائیں اور ہماری اولاد جہنم میں جا کے جلتی رہے اسے میرے بھائیوں خود نیک بنو اور اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنانے کی کوشش کرو قرآن مجید اہل ایمان کی دعا نقل کرتا ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ اللہ سے دعا کر دیں ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت آئین واجعلنا للمتقین اماما پروردگارہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں سے آنکھوں کی دھنڈک نصیب فرما ہماری بیویاں ایسی ہوں ہمارے بچے ایسے ہوں کہ ہم دھکا ہوا ذہن لے کر گھر میں داخل ہوں دھکا ہوا بدن لے کر گھر میں داخل ہوں جیسے ہی ہمارے بیوی بچوں پر نظر پڑھیں تو ساری دھکاں ہم پر ہو جائیں ہماری بیویاں آنکھوں کی دھنڈک بنیں ہمارے بچے آنکھوں کی دھنڈک بنیں واجعلنا للمتقین اماما اور پروردگارہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یعنی ہمارے سارے فیملی میمبرز متقیوں اور ہم ان کے سرپرست اور باپ ہونے کی حیثے سے ہم بھی متقیوں ہیں متقیوں کی اماموں حضرات بہت ضروری ہے ہم خود نیک بنیں اور ساری فیملی کو نیک بنانے کی کوشش کریں اور ہم آپ کو بتا دیں اللہ تبارک و تعالی مومن فیملی کو یہ بشارت سناتا ہے مومن فیملی کو اللہ تبارک و تعالی یہ بشارت سناتا ہے اے میرے بندوں تمہاری یہ خواہش ہے تمہاری یہ تمنا ہے اور ہر ہر ماباپ کی تمنا ہوگی کہ ہم بھی جنتی ہوں ہمارے بچے ہماری بھیویاں ہمارے والدیں سب جنتی ہوں اللہ مومن فیملی کو بشارت سناتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں دینی ماحول لانے کی فکر کریں گے اپنے بیوی بچوں کو نیک بنانے کی فکر کریں گے اللہ تعالی کل قیامت کے روز جنت میں بھی مومن فیملی کو فیملی کی حیثیت سے رکھے گا ہاں حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے یہ جو میام بیوی کا رشتہ ہے نا میام بیوی کا رشتہ یاد رکھو یہ رشتہ موت سے ختم نہیں ہو جاتا ہے رشتہ ہاں بعض احکامات کی حد تک ختم ہو جاتا ہے مرنے کے ساتھ ہی اس کی میراث تقسیم ہو جاتی ہے ایسے کچھ مسائل ہیں میام بیوی کا رشتہ یاد رہے مرنے سے ختم نہیں ہوتا مومن میام بیوی جنت میں بھی میام بیوی کی ایسیت سے رہیں گے مومن میاں بیوی جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے اور قرآن مجید سورة تور میں کہتا ہے کہ وہ میاں بیوی ایک ساتھ رہیں گے ان کے بچے جنت کے نشلے حصوں میں رہیں گے اس لیے کہ میاں بیوی کے پاس اتنی نیکیاں تھی کہ وہ جنت کے اونچے درجوں میں ہیں اور بچوں کے پاس اتنی نیکیاں نہیں تھی بچے جنت کے نشلے درجوں میں رہیں گے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن فیاملی کو فیاملی کے حیثیت سے رکھنے کے لیے ان کے بچے جو جنت کے نشلے درچوں میں رہیں گے اپنے فصل و کرم سے ان کے ترجات کو بلند کر کے ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رکھیں سورہ تورب اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمانوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بہن ذریتهم جو لوگ ایمان لائیں اور ان کے بچے بھی ایمان کے سلسلے میں اپنے والدیں ان کے نقشے خدم پر چلیں ان کے بچوں کو ہم ان کے والدین سے ملا دیں گے حیثیت کی تفسیر پڑی ابن کثیر وغیرہ میں سب قرآن مجید سکھی حیثیت سے اہل علم نے استطلاع کیا ہے جنت میں مومن فیاملی فیاملی کے حیثیت سے رہے گی والدین اپنے بچوں کے ساتھ سبحان اللہ خوش و خرم رہیں گے شاد رہیں گے آباد رہیں گے اسے میرے بھائی سب سے بہلے اپنے فیاملی کو نیک بنانے کوشش کرو دوسری بات